پاکستان کی بارہ سال کی عیسائی لڑکی فراہ کا کہنا ہے کہ پچھلے سال گرمیوں میں انہیں گھر سے اگوا کر بندھک بنایا گیا اور جبرن مسلمان بنا کر اپہرن کرتا سے شادی کرنے کے لیے مجبور کیا گیا پاکستان میں رہنے والی ہزاروں عیسائی، ہندو اور سکھ مہلاؤں کو ہر سال اسی طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پچیس جن کو فراہ فیصل آباد کے اپنے گھر میں اپنے دادا کے ساتھ تھیں گھر میں ان کے تین بھائی اور دو بہنیں بھی تھیں تب دروازے پر کسی نے دستک دی فراہ کو یاد ہے کہ ان کے دادا دروازہ کھولنے گئے تھے اسی وقت تین لوگ انہیں زبردستی اٹھا کر ایک وین میں ڈال کر لے گئے یہ گھٹنا کرم پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے تیسرے سب سے بڑے شہر فیصل آباد میں ہوا تھا اس سمیں فراہ کے پتا آصف کام پر گئے ہوئے تھے آصف یاد کرتے ہیں ان لوگوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر ہم نے اسے واپس حاصل کرنے کی کوشش کی تو انجام برا ہوگا آصف نزدیک کے پولس تھانے گئے اور اس اپراد کے بارے میں جانکاری دی انہوں نے ایک اپرہن کرتا کا نام بھی دیا تھا اس کی پہچان فراہ کے دادا نے کی تھی آصف کا کہنا ہے کہ اس سمیں پولس ادھکاریوں نے ان کے ماملے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی تھی وہ بلکل بھی صحیحیوگ نہیں کر رہے تھے انہوں نے مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا مجھے دھکا دیا اور گالیاں دی تین مہینوں کے بعد آخرکار پولس نے مقدمہ تو درج کر لیا لیکن کوئی کاروائی نہیں کی اس دوران بارہ سال کی فراہ کو ایک سو دس کلومیٹر دور حافظہ باد لے جایا گیا یہاں انہیں ایک گھر میں بیڑیوں میں جکڑ کر رکھا گیا اور ان کے ساتھ ریپ کیا گیا وہ کہتی ہیں کہ انہیں ایک غلام کی طرح رکھا گیا تھا مجھے بیڑیوں میں باندھ کر رکھا گیا تھا مجھ سے گھر ساف کروایا جاتا اور جانوروں کا بھی دھیان رکھایا جاتا فراہ یاد کرتی ہیں انہوں نے میرے ایڑیوں میں زنجیر باندھی تھی اور مجھے رسی سے باندھا تھا میں نے کئی بار رسی توڑنے اور زنجیر کھولنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی میں رات میں ایشور سے مدد کی گوہار لگاتی تھی پاکستان کی پچھلی جنگرنہ کے مطابق دیش میں قرب 20 لاکھ عیسائی رہتے ہیں جو کل آبادی کے ایک فیصدی ہیں مانوادکار سنگٹھنوں کے مطابق پاکستان میں ہر سال ایک ہزار کے قرب ہندو، عیسائی اور سکھ لڑکیوں کو اگوا کیا جاتا ہے ان میں سے کئیوں کو اسلام دھرم اپنانے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے پاکستان میں یہ مانا جاتا ہے کہ یدی لڑکی اور لڑکا سولہ سال سے کم کے بھی ہیں لیکن مسلمان ہیں تو شریعہ قانون کے تحت ان کی شادی جائز ہے فرح کے ماملے میں بھی یہی ہوا انہیں اسلام اپنانے کے لیے مجبور کیا گیا اور پھر ان کی اپرن کرتا سے شادی کرا دی گئی نیشنل کانسل آف چرچس ان پاکستان کے مطابق دیش میں عیسائی لڑکیوں کو اگوا کیے جانے کے ماملے بڑھ رہے ہیں بشپ وکٹر ازاریا کا کہنا ہے سیکڑوں سیکڑوں لڑکیاں اگوا کی جاتی ہیں کئی لوگ اس طرح کا اپراد کرتے ہیں لیکن پرشاشن ان پر کوئی کاروائی نہیں کرتا ہے فرح کی پتا اسے لے کر بہت چنتی تھے انہوں نے آخر کار ستھانی چرچ سے مدد مانگی جہاں سے انہیں کانونی مدد مہیا کرائی گئی پچھلے سال دسمبر میں پولیس نے انتتہ کاروائی کی چرچ کو اس کے لیے پانچ مہینوں تک پریاز کرنے پڑے تھے فرح بتاتی ہیں چار پولیس والے اپہرن کرتا کے گھر آئے تھے انہوں نے بتایا کہ عدالت نے آدیش دیا ہے کہ میں ان کے ساتھ تھانے جاؤں پانچ دسمبر کو ان کا ماملہ فیصلہ باد کے زلہ ستر نے آیا لے کے سمکش پہنچا جہاں سے آگے کی جانچ پوری ہونے تک انہیں مہلہ آشرے کے اندر بھیج دیا گیا لیکن ان کے لیے ابھی ایک اور بری خبر تھی پریوار عدالت کے انتیم فیصلے کا انتظار کر ہی رہا تھا کہ پولیس نے بتایا کہ فرح نے شادی اور دھرم پریورتن سویکار کر لیا ہے فرح نے تیز جنوری کو عدالت کے سامنے یہی بیان دیا لیکن عدالت کو شک ہوا کہ ان پر بیان دینے کا دباو بنایا گیا ہے فرح کہتی ہیں کہ انہیں بیان بدلنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا میں نے ایسا کہا تھا کیونکہ اپہرن کرتا کا کہنا تھا کہ وہ پہلے مجھے مارے گا اور پھر میرے اببہ کو مار دے گا اس کے بعد وہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں کو بھی مار دے گا اس نے میرے پورے پریوار کو مارنے کی دھمکی دی تھی میں بہت ڈر گئی تھی اس لئے میں نے عدالت میں وہی کہا جو اس نے کہا تھا فرح کو اگوا کیے جانے کے آٹھ مہینے بعد سولہ فروری کو عدالت نے کہا کہ ان کی شادی صحیح سے پنجی کرت نہیں ہوئی تھی اور اس لئے یہ عوید ہے قانون کی پیچیدگیوں نے فرح کو بچا لیا اور وہ پھر سے اپنے پریوار سے مل سکیں اگوا کی گئی بچیوں کو بچا لیے جانے کے بعد بھی ان کی پریشانیاں کم نہیں ہوتی ہیں کئی معاملوں میں انہیں پھر سے اگوا کرنے اور پریوار پر حملہ کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں یہ شوشن اور مانسک اتپیڑن چلتا رہتا ہے چودر سال کی عیسائی لڑکی ماریا شہباز کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا وہ اگوا کیے جانے اور اپھرن کرتا سے شادی کروائے جانے کے بعد بھاگنے میں کامیاب رہی تھی لیکن تب سے ان کی پریوار کو جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں اور وہ چھپ چھپ کر رہ رہے ہیں ماریا کی مدد کے لیے حال ہی میں بریٹن میں چلائے گئے ایک عبیان کے پہت بارہ ہزار سے ادھک لوگوں نے دستکت کیے ہیں اور ان کی یاچکا کو سنسد کے سمکش رکھا گیا ہے یہ یاچکا ایک راحت سمو ایڈ ٹو چورچ ان نیڈ چلا رہا ہے اس پر تیس برطانی سانسدوں پادریوں اور پرمکھ لوگوں نے دستکت کیے ہیں یاچکا میں ماریا کو بریٹن میں شرن دینے کی بھی مانگ کی گئی ہے ایڈ ٹو دہ چورچ ان نیڈ کے پروقتہ جان پوٹیفیکس کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگوا ہونے والی بہت سی عیسائی لڑکیوں اور ان کے پریواروں کے لیے حالات بہت مشکل ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں جس پیڑا سے یہ بچیاں گزرتی ہیں پریوار کو ملنے والی دھمکیوں کی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اپہن کرتا ہے کہ چنگل سے چھوٹنے کے بعد بھی ان کی پریشانیاں کم نہیں ہوتی ماریا جیسی کئی بچیوں کے لیے بریٹن میں شرن ملنا ہی سرکشا کی ایک ماتر امید ہے پاکستان کے پردھان منترے عمران خان کی سرکار نے دیش میں علپ سنکھک سمودائی کی لڑکیوں کے زبردستی دھرم پریورتن کے ماملے کی جانچ کے آدیش دیئے ہیں دھارمک سدبھاو کے لیے ان کے وشیش پرتینی دھی تاہر محمود اشرفی نے حال ہی میں کہا تھا زبردستی ویوہ زبردستی دھرم پریورتن اور کم عمر کی لڑکیوں کو اگوا کیے جانے کے ماملوں کو اب برداشت نہیں کیا جائے گا حالانکہ آصف کا پولس کے ساتھ ہوا انبھا بتاتا ہے کہ ابھی پاکستان کو اس دشاہ میں لمبا راستہ تیہ کرنا ہے آصف کہتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو اگوا کرنے والے تینوں لوگوں کو سزا دلا کر رہیں گے فرا اب تیرہ سال کی ہیں اور اپنے گھر لوٹ کر بہت خوش ہیں وہ اتپیڑن اور افساد کے اس دور سے ابرنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ منو ویگیانک سے پرامرش بھی لے رہی ہیں انہیں وشواس ہے کہ سرکار ان جیسی لڑکیوں کی زندگی بچانے کے لیے ضروری قدم اٹھائے گی میں دعا کرتی ہوں کہ اشور پاکستان کے سبھی بچوں کی رکشہ کرے وہ سبھی بچوں کو اپنے نگرانی میں رکھے